اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ہم ایک لیٹر ہیڈ کا ڈیزائن کرنے لگے ہیں ہم نے آر ریڈی اس کمپنی کا بزنس کاٹ بنایا ہے ابھی ہمیں اس کمپنی کے لیے لیٹر ہیڈ بھی چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کا پیج کا سائز چینج کریں گے پیج سائزنگ کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ جائیں گے اور اس کو اے فور کریں گے اور یہاں پہ یہ پیج پڑا ہوا ہے یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ ہمیں پیج مل گیا ہے ٹیکنیکلی تو اس کمپنی کا جو لوگو ہے اس کی کلر سکیم کے اندر جو کلر یوز ہوئے ہیں وہ تھری کلر ہیں تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمیں یہ جو ہے ڈیزائن ہم اس کو ٹو کلر میں کنورٹ کر لیں اس کا مطلب وہ یہ ہے کہ ہمیں ہی فائدہ ہو جائے گا کہ کیا کہتے ہیں اس کو مطلب ٹو کلر میں کنورٹ کرنے سے پرنٹنگ چارجز میں فرق آ جائے گا ٹھیک ہے تو کرتے ہیں اگر تو کلائنٹ کو اگری ہو گیا تو ویل ویل ان گوڈ نہیں ہوگا تو پھر ہمیں اس کو تھری کلر میں کرنا پڑے گا تو یہ فانٹ اس کے شروع میں ہم نے رتاج آج آئیڈ کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو ری رائٹ کرنا ہی پڑے گا تنزیف اور یہ بھلا جو فانٹ ہے نیچے نیچے جو لکھا ہے اس کو یہاں سے آن گروپ کریں گے اس کے شروع میں رتاج آئیڈ کریں گے رتاج ٹھیک ہو گیا جی اب اس کا جو فانٹ ہے وہ سیم وہی لگائیں گے جو عربی کو لگائے ہو ہے دا سنس ٹھیک ہے اب یہ دا سنس تو لگ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو الفیبیٹیکلی ٹائٹل کیس کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب ایک چیز غور طلب ہے وہ دیکھیں یہاں پہ فانٹ آپس میں دیکھ رہے ہیں بلکل میں اچکار ہے لیکن اب سائزنگ میں فرق ہے اس کے لئے عربی کی ایک آپشن ہے بڑی زبردست اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ یہ لمبی کرنے والی تو کافی فائدہ ہو گا اس سے یہ عربی کی بڑی زبردست آپشن ہے کچھ زیادہ لمبا ہو گیا ہے اس کے لئے تھوڑا واپس کریں گے کیونکہ سارے الفیبیٹیکلوں نہیں چاہیے تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ دن ہو گیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کمپنی کا نام آگے اس کو یہاں پہ دن کریں گے اچھا ہم چاہیں تو اس کے لئے بلکل پورا فائنلی نئے ڈیزائن کر سکتے ہیں لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں چلے کر دیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ آر ریڈ ہی ہم نے کئی سارے لیٹر ایڈ کی پریکٹس کی ہوئی ہے تو اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو یہ زبردست ہے جی اب ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اوپر والی رائٹنگ ہے اس کو ہم گرین کر دیتے ہیں اور نیچے والی کو بلو کر دیتے ہیں یہ بلکل اچھا لگے گا اب یہاں پہ جو ہمارے پاس ڈیٹیل ہے یہ تین چیزیں یہ ہم نے یہاں نیچے ایڈ کرنی ہے اور ان کو بلو کلر میں لے جاتے ہیں اس طریقے سے اس کے شروع میں لکھ دیتے ہیں موائل اور اس کو لمبا کرنے کے لیے یہاں پہ پلاس نائن سیمن ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اور پھر اس کے دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم کمبائن کروا لیتے ہیں یہاں سے اس کو واپس کریں گے اور یہ اس طریقے سے اور اس کو کریں گے تو اس طریقے سے یہاں پہ ضرورت نہیں تھی تو اس کو ویسے ایک سپیس دے لیں گے ٹھیک ہے اب جو فانٹ سائز ہے وہ سب کو ایک جیسا کر لیں گے 11 اچھا اب یہاں پہ 11 نہیں آتا ہے یہاں پہ آتا ہے 12 14 تک لگ جاتا ہے وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی بھی سائز آپ لگا سکتے ہو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا خوبصورت کروں تو اس کے لیے یہ پٹی ٹھیک ہے صرف تھوڑا سا کام کروں گا اور کریں آپ کہ دو پٹییں لگا ہوں گا دو کلر دو کلر پیٹرن ہمارا یوز ہو رہا ہے اس وجہ سے دونوں کلر یوز کیا جائیں گے تو یہ والی پٹی لگ گئی اس کے اندر ہم لگا لیں گے ڈیزائن رائٹنگ جو اپنی ہے اس کو کر دیں گے تھوڑا یہاں سینٹر میں اب یہاں سے اس کو یہ والی پٹی کو پکڑیں کنٹرول کے ہو کریں گے اور اس کو یہاں سے تھوڑا سا پیچھے کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے ڈر اب اس کو یہاں سے گمائیں گے اور اس طریقے سے اس کو کر لیں گے اور یہ بیلنس ہو جائے گا اور یہاں پہ آکے اس کو دوسرا قرار لگا دیں گے ٹھیک ہے اب ہمیں صرف اس کا انسائٹ چاہیے تو یہاں پہ اس کو پکڑیں گے اور اس کا انسیکٹ لے لیں گے ٹھیک ہے جی اس کو ٹریٹ کر دیں گے اب اس کو دوبارہ سے کر لے لگانا پڑے گا تو یہ ہمارا باٹم کا ڈیزائن ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے جی ابھی ٹاپ پہ بھی تھوڑی بوتا الٹرنیشن کریں گے تو کلائنٹ سیٹسیفائی ہو جائے گا سب سے پہلے تو اس کو ہم سینٹرائز کرتے اس طریقے سے اور یہاں سے جا کے اس کو لائٹ کر دیں گے ڈیپ کر دیں گے نائنٹی ٹھیک ہے ٹین پرسنٹ اوکے اب کیا کریں گے اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہی جو امنے چیز نیچے بنائی ہے نا اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں تو اس کو لے جاتے ہیں اوپر ٹھیک ہے اب اوپر یہ ہے کہ یہ ہنڈر پٹسنٹ چل جائے گی کہ نہیں چلے گی اس کے لئے آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا پڑے گا یہاں بھی اس کو لے کے آئیں گے جی ٹھیک ہے اور اس کو کر دیں گے چھوٹا اور یہ یہاں پہ آجے گا کہ کچھ سے پیچھے لوگو شروع ہو رہا ہے تو یہاں سے اس کو لاسٹ میں لے جائیں گے اور اس کو یہاں سے لاسٹ میں لے جائیں گے تو ایک اور کام کریں گے کہ کلر چیز کر دیں گے یعنی ان کو مخالف کر دیں گے یہ کلر بھی اب مخالف کرنا پڑے گا تو یہ ناظرین ایک نئے آئیڈیے کا جو لیٹر ہیڈ ہے وہ آئی تینک ریڈی ہے اب یہ والی جو لائن ہے میرے خیال ہے وہ ہی نیچے آنی چاہیے یعنی اسی سٹائل کو سامنے رکھا جائے تو ہی بیٹر ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو چھوٹا کریں گے اور یہاں پہ لے کے جائیں گے لیکن یہ کہ اگر اسی کو مطلب وہی ڈیزائن جو ہے اگر آپ نے دوبارہ سے ریپیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو وہی اوپر سے لے آئے اس طرح سے اور اس کو گما لیں کیا خیال ہے یہ بیٹر رہے گا نہیں وہ پہلے والا زیادہ اچھا ہے تو اس طرح سے یہ گھڑ ہے ہم اس کو کلائنٹ کو اپروول کے لئے بیجتے ہیں یہاں سے اس کو ایکسپورٹ کریں گے تو دیکھتے ہیں ہمارا کلائنٹ کیا کہتا ہے اس کا نام رکھیں گے لیٹر ہیڈ ڈیزائن ٹھیک ہے جی اس کو ایکسپورٹ کر دیا اور وہی طریقہ ہے کہ اس کو سی ایم و آئے کے سے آپ نے آر جی بھی کر دینا ہے اور یہاں پہ اوکے کر کے ڈن کر دینا ہے ناظرین امی کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی پریکٹس کریں اپنا اور دوسروں کو خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو فی امان اللہ اسلام اکرام